اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ میں ہوں آپ کا دوست آپ کا بھائی فداوسین قاسمی اور آپ کا ہمارے اس یوٹیوب چینل اسلامیک ٹیچر انڈیا پہ بہت بہت خیر مقدم ہے خوابوں کی تعبیر کا سلسلہ چل رہا ہے آج کی ویڈیو میں آپ جانیں گے کہ اگر کوئی انسان خواب میں ببر شیر یا اسی طریقہ سے چیتا کو دیکھتا ہے تو اس کی کیا کیا شکلیں ہو سکتی ہے اور اس کی کیا کیا تعبیر ہو سکتی ہے تو چلیے آج کی اسی سپیشل ویڈیو کو شروع کرتے ہیں حضرت علامہ ابن سیرین رحمت اللہ علیہ نے فرمایا ہے کہ ببر شیر یا چیتا وہ ایک قسم کا درندہ جانور ہے اور اس کو خواب میں دیکھنا قوی یعنی مضبوط اور دلیر دشمن کی نشانی ہے لیکن کریم اور مہربان ہے اور اگر دیکھے کہ ببر کے ساتھ لڑائی کر کے یعنی ببر شیر کے ساتھ لڑائی کر کے اس کو مغلوب کر لیا ہے یعنی اس کو کوئی ہرا دیا ہے تو دلیل ہے کہ وہ انسان دشمن پر غالب آئے گا اور اگر اس سے مغلوب ہو گیا ہے ہار گیا ہے تو دشمن اس پر فتح پائے گا اور وہ ہار جائے گا اور اگر دیکھے کہ شیر اس سے ڈر کر بھاگ گیا ہے تو دلیل ہے اور اس کی تعبیر یہ ہے کہ دشمن سے وہ شخص امن میں رہے گا حضرت ابراہیم کرمانی رحمت اللہ علیہ نے فرمایا ہے کہ شیر کی ہڈیاں اور بال اور چمڑا خواب میں دیکھنا یہ مال و دولت اور منفعت اور منافع کی دلیل ہے جو بھی شخص دیکھے تو قدرت کے مطابق اس کی قدمت کے مطابق اس کو دشمن سے حاصل ہوگا اور اگر دیکھے کہ شیر پر بیٹھا ہے اور وہ اس کا مطی ہے فرما بردار ہے وہ اس کی بات کو مانتا ہے تو دلیل ہے کہ دشمن اس کا تابع دار ہوگا اور اس کی بات مانے گا اس کی فرما برداری کرے گا امید ہے آج کی ویڈیو سے آپ حضرت کے وہ تمام ڈاؤٹس جو شیر یا چیتے کو خام میں دیکھنے کی تعلق سے اس کی تعبیر کی تعلق سے ہوتے ہیں وہ تمام ڈاؤٹس آپ کے کلیر ہو گئے ہوں گے اگر آج کی ویڈیو آپ کو پسند آئی ہے تو اپنے دوستوں میں بھی شیر کریں ماری ویڈیوز کو ضرور لائک کریں اور اپنا ایک پیارا سا کمنٹ ضرور کر دیں اور ہمارے اس چینل کو ضرور سبسکرائب کر لیں میں اگلی ویڈیو میں آپ سے ملاقات کرتا ہوں تب تک آپ اپنا خیال لکھیں یوں ہی دین سیکھتے رہیں اس پر عمل کرتے رہیں اور ہمیں بھی اپنی دعاوں کے اندر یاد رکھیں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکہ